ہائی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوگا خوش ہے مزے میں الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہے تو بس آج ہم جو نکلے تھے یہاں پر آئے تھے بس تھوڑا سا علیان کی اگزام وغیرہ فینش ہوگا ہے بہت زیادہ پریشان کرنا ہے سکول دھر پر سکول نہیں جا رہا ہے تو تو ہم نے سوچا کی تھوڑی ایک دو بوکس وغیرہ لے لیتے ہیں ہاں تو بس ہم لوگوں نے بھیا کو فون کیا ہے وہ بھائیہ کی جو شاپ تھی وہ گلوز تھی تو بھائیہ کو نا سکول کا کانٹیک وغیرہ بھی مل گیا ہے تو وہ بس سکول میں تھے تو ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے بھائیہ کا بولنے کہ میں بھی آتا ہوں تو بس ہم لوگوں کا یہ شاپ کے باہر ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے بھائیہ کا تو یہ دیکھی بھائیہ آگئے تو انہوں نے شاپ اگرہ اوپن کی پھر ہمیں جو جو بکس چاہیے تھے یہاں پر یو یو کے جیل کی جسے لے کے ڈوائل تک کی ساری بکس ملتی ہیں تو بس یہ ہم لوگوں نے کچھ اس کی ورک بک لے لیا ہے علیان کی ہنڈی انگلیش اور میت کی اور بس پھر یہ بچے تو یہ اسٹیشنری اٹھا لے گئے بس اس طرح کا ہی رات ہے بچوں کا اور پھر ان لوگوں نے فلاک وغیرہ اٹھا لیا پھر کچھ کچھ سامان انہوں نے اٹھا لیا پھر بھائیہ کی جو کیا ہاتھ پہ زبادے رہا تو بھائیہ نے بلا رہے کیا ہے یہ اتماعی کام کا نہیں ہے مطلب سکس سکس ریال کا تھا دونوں نے اٹھا لیا پھر بھائیہ نے بلا نہیں نہیں یہ فالد میں یہ کیوں لے رہے ہیں تو انہوں نے بھائیہ نے اس کا بلی نہیں کر رہا کہ رہنے دیجئے اس کو رہنے دیجئے آپ کے مطلب کا نہیں ہے پھر بس یہاں سے بل وغیرہ کر آیا پھر بگل میں برابر میں شاپ کے وقالہ ہے تو یہ دیکھیں دونوں کے ہاتھوں بھائیوں کی تھیلی اپنے مرضی سے انہوں نے سامان کیا کیا اٹھایا بس ہم لوگ پھر گھر آ گئے ہیں اور گھر آنے کے بعد بس اب ہم افتار وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں اور چلیے پھر ہم لوگ چلتے ہیں اوپر اپنے گھر پر ہائی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خوش مزے میں الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہے تو پھر بس ہم لوگ چلتے ہیں کچن میں اور جلدی سے دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا کیا بنانا ہے اور چلیے میرے ساتھ کچن میں اور آج نہ پتہ نہیں صبح سے بہت زیادہ سر میں پین ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ رات نہ میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے پروپرلی تو اس لیے وہ بہت زیادہ پین ہو رہا ہے تو میرے حضبن بولا تھا کہ نہیں بناو آج افتار باہر سے لے آتے ہیں یہ وہ میں نے بولا نہیں نہیں چلو کوئی بات نہیں بنا لیتی ہوں کیونکہ پتہ یہ سواب کا کام ہے روزدار کے لئے افتار بنا نہ بھی تھے ایک سواب کا جب ہم نے بنا لیتی ہوں چھوڑی ہے تو پھر بس چلی کچھن میں اور ہم چلیے کیا بناتے ہیں دیکھتے ہیں تو بس ہم لوگ پھر یہ میں کچھن میں آگئی تھی اور کچھن میں آنے کے بعد میں آج بناتی ہوں کڑی تو بس میں نے دہی لیا تو روپیاز کو میں نے پیسا اور میں نے لہسن لیا ڈیٹیبل سپون اور بس ون میں نے اونین لیا تھا اور میں نے قریباً دو سو گرام میں نے دہی لیا تھا اور ہلدی لی میں نے ٹو سپون ون میں نے ریٹ چلی پورڈر اینڈ ٹو میں نے دھنیا پیساوہ دھنیا پورڈر یہ سب لے کے اور پانی کے ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے چھنی میں چھان لوں گی تو بس اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے میں اس کو چھان لوں گی اور کڑی تو بھئی ہماری تو بہت فیوریٹ ہے کس کس کی یہ دیکھیں ہمیں اچھی طرح چھنی میں چھن گئی تھی پھر یہ ہم لوگ کو تو کڑی بہت زیادہ پسند مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے کڑی اور مجھے لگتے زیادہ لوگوں کو کڑی پسند نہیں ہوگی سب کی فیوریٹ ڈیش ہے ہم لوگوں کو بہت پسند ہے تو بس یہ میں نے فرانسفر کے پورٹ میں اور اس کو میں اچھا بوائل آنے دوں گی پہلے فل پہ پھر میڈیم پہ میں اس سے بوائل آنے دوں گی اچھا یہ ہماری کڑی اوپر تک ابلے نہ وہ نہ ہو سمجھ رہے تو میں اس کے اندر ایک کٹوری بھی ڈال دیتی تو اوپر تک کبھی بھی مطلب اوپر اوپلتی نہیں ہے کڑی تو بس ادھر میں تیاری کرنے لگی کھیر کی تو یہ بھی میں نے تھوڑا سا دودھ لے لیا ہے قریباً ورن لیٹر اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے اس میں سیوائیں ڈالی اور چاول بھی ڈال لیتے پیسے وہ شاید کلپ کہیں پتہ نہیں میں نے ریکارڈنگ نہیں یا کیا تو اس میں جو ہے میں نے جو چاول ہے اس کو میں پیس کے رکھ لیتی پہلے بھیگاتی ہوں اسے اچھ طرح سکھا کے پھر میں اسے بھیگا کے رکھ لیتی مطلب پیس کے رکھ لیتی ہوں تو وہ کام آ جاتے کبھی کھیر بنتی ہے instant تو وہ اس میں جلدی سے کام آ جاتا ہے تو بس میں اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ اچھ طرح پکاؤں گی اپنے کھیر کو اور پتے بہت اچھا اگر سب چیز ہوتی ہے تو بہت اچھا یا پھلکیا بھی بنا لی تھی اور پھلکیا بنا کر گیا میں نے کہا پھلکی کی کلپ میں آپ سے کتنی دہی پھلکیا مغرا بنا دیں کیا پھلکی کی کلپ آپ سے شیئر کری ہوں توmbس پھلکی بنا کر pesos میں یہ اس میں ڈال دی ہے ایک کڑی مشہ تیار ہوں گئی تھی تو یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اس لیے اس کے وہ کی دکھو میں گلو لگو گیاں اس کو میرے اس میں چھونکہ لگا ہوں گی یہ perfection گے میں نے IIs میں ڈالی ہے سرسو کے تیل میں جب take ہے میں نے پیاز لی ہے ہاف اور لہسن کی تھری ٹو پیس میں نے لہسن کے لیے ہیں سابود میرچ اور زیرہ اور میں نے ہنگ جنہیں سب کا میں اس میں اچھے تنا تڑکہ لگا دوں گی ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی میں زیادہ تر چیزیں سرسوں میں ہی بنانے کی کوشش کرتی ہوں سرسوں کے تیل میں تب یہ مشکل سے ملتا ہے بھٹ میں نے کہا کہ نہیں سرسوں کا تیل زیادہ اچھا ہے ریفائنڈ سے کچھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی کی ریفائنڈ میں بس میں نے اس میں بھگا لگا کے اس میں چھوکا لگا کے میں نے اس کو کور کر جاتا تو اس میں اسی کے اندر رہتی ہے تو بس تھوڑا سا میں نے میری husband نے بولا کوئی ہے مطلب میری friend بھی ہے وہ تو ان کے husband کو اچھے لگتی کری تو میں نے کہا کہ چلیے تھوڑی سی ادھر بھیجوا دیتی ہوں کری تو بس یہ دیکھیں میری کھیر بھی مشہلہ تیار ہے اور میں نے اچھے طرح سے گانیشن کی ہے dry fruits سے اور کھیر بھی میری مشہلہ ready ہے تو بس کام کرتے کرتے اور fruit chart تو کمپسری ہے پھر fruit chart تو بنی ہے تو بس میں نے جلدی سے fruit chart بھی cut کی ہے بس اتنے کرتے ہیں کہ دو باول بن جائیے کہ ہم دونوں کھا لیا ہی اتنی ہم fruit chart کرتے ہیں بس اور fruits پتہ اچھا ہے نا fruit chart میں fruit کھا لیا جاتے ہیں میسے fruit تو نا پورے ہم لوگ پوری کھاتے رہتے ہیں 12 بجے تک fruits ایک دو پیس ایک دو پیس تو بس ادھر میں نے روح افزا وغیرہ بنا رہی تھی ادھر میں روح افزا بن گیا ادھر یہ ہو گیا ادھر یہ ہو گیا فروٹس بھی میں زیادہ روز نہیں cut کرتی ہوں کیونکہ وہ ہی ویسٹ ہو جاتے کیونکہ ہم ہی دونوں کھاتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں کھانا ہے تو یہ چیز ہے اور پتہ مزی کی پتہ ہو یہ دیکھیں میں نے میش محلو cut کیا تھا لیکن پتہ یہ فریج میں ہی رکھا رہا گیا وہ اپنے نیکسٹ ڈے کا آیا تھا مطلب سو ہمارا فریج میں ہی رکھا رہ گیا چلو نیکسٹ ڈے کٹ کریں گے اسے کھا لیں گے تو یہاں وہ دیکھیں ہاں پہ لیزر پاپر مجھے بھی دیتے ہیں تو بس میں لے آئیں تھی تو اس کو میں فرائی کرنے لگی ہوں تو مطلب میرا بریس بیٹ سے کہا جب ہم نے کھا رہا ہے تو کھا رہا ہے مطلب میش ملت ہو مطلب ہمارا خربوزہ تو فریج میں ہی رکھا رہ گیا تو ہی رکھا دیکھو ایسا ہو جاتا ہے رمضان میں کتنا اوپر سے میرے بچے بھی بہت تنگ کرتے ہیں سیریسلی اتنا تھوڑی مطلب یہ پتہ ہے بہت میرے میں جو اتنی محنت کر رہی ہوں نا پلیز میری ویڈیو کو دیکھا کریں زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں میں بہت محنت کر رہی ہوں اس چینل کے لیے اور انشاءاللہ مطلب کتنے بھی بچے پریشان کریں کچھ کریں میری ویڈیوز آتی رہیں گی تو بس یہ چکن نگٹس تھے ریڈیویٹ وہ میں نے فرائی کر لیا میرے بیٹا جو ہے لیان نا اسے بہت پسند ہے آج کل اس کے بہت مزے آ رہے ہیں ہم یہ آئیٹم لاتے نہیں ہیں فروزن آئیٹم نا ہم بہت کم لاتے ہیں اور رمضان کی وجہ سے ہم نے لاکہ میں رکھے تو اس کے بہت مزے آ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ آوائیڈ ہی کرتے ہیں زیادہ نا کھائیں اس سے کمی کھائیں تو آج کل یہ آئیں میں نے تو ان بہت دیر تک چلتا رہتا ہمارا پروگرام تو بس یہ میں نے کڑی لیا اور یہ میں نے رائز بھی تھوڑے سے بنا لیا تھے میں نے کہا چلو میرے ہزبین تھوڑا سا کھا لیتے ہیں بس ہم لوگ نے دعا مانگی اور بس اللہ کا شکر کیا اور آپ کو پیزا رکھا دیکھ رہا ہوگا تو یہ پیزا جو ہے یہ ہماری فرینڈ کے وہاں سے آیا تھا پیزا تو ماشا اللہ گرم گرم پیزا اسے